نیہا ککڑ نے کھولا اپنی زندگی کا سب سے کڑوا سچ بچپن میں ان کے ساتھ کیا ہوتا تھا اس بارے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کس طریقہ سے نیہا نے اس چیز کے ساتھ سنگھرچ کیا کس چیز کے طرح وہ لڑی اور اس کے بعد آج جا کے وہ اسی بات کو لے کر کہتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا تھا میں راہو بہت سواگت کرتا ہوں آپ کا فیفا فوز میں چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فرافت کر لیجئے بیل آئیکن کو تو ضرور پریس کر دینا فیس بک ٹویٹر انسٹا پہ موجود ہوں تو آپ مجھے وہاں پر فالو کر سکتے ہیں بات کرتے ہیں the beautiful the gorgeous نیہا ککڑ کی ہم سب کو پتا ہے کہ انڈین آئیڈل سے اپنی قسمت کو چمکانے کے لئے آئے نیہا ککڑ آج انڈین آئیڈل کی ججبنی بیٹھی ہے ان کے سانگز لے لیجئے ایک سے ایک شاندار ایک سے ایک ملینز پہ ملینز ہٹ جاتے ہیں وہ ہٹ مشین بن چکی ہے ایسے میں آپ سبھی درشکوں کو بتانا چاہتا ہوں تو نیہا ککڑ نے کھول دیا ہے ایک سب سے بڑا راز اور بول دی ہے یہ بات بول دیا ہے انہوں نے کہ میرے ساتھ بچپن میں کیا ہوا تھا دراصل سٹیج پر دوستو ایک تھوڑی سی سابلی سی لڑکی ہے اور وہ کہتی ہے میرے کلر کو لے کر میں بہت زیادہ کمپلیکس ہوں اور لوگ مجھے الگ الگ باتیں بولتے ہیں یہ بات بولتی ہے وہ جس پہ نیہا ککڑ کہتے ہیں کہ stop آپ کو پتہ ہے میری height جو ہے وہ normal لوگوں سے بھی چھوٹی ہے میں نے بچپن میں کتنے تانے سہی ہیں اس چیز کو لے کر لیکن جب میں بڑی ہوئی میں جب singing کے دنیا میں آئی تو میں نے decide کیا کہ میں اتنا اچھا گاؤں گی کہ میری height جو ہے وہ اپنے آپ بڑی لوگوں کو لگنے لگ جائے گی میرا عوضہ بڑا لگنے لگ جائے گا نیہا ککڑ نے سچ مچ میں دوستو ایک incredible journey کری ہے نیہا ککڑ کی journey دیکھیں گے نا دوستو آپ in fact ان کی ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی جس میں وہ you know blond hair بنا کے اور اس طریقے سے نیہا ککڑ انڈین آئیڈل کے audition میں آئی ہے سونو نگم ان سے کچھ باتیں کر رہے ہیں in fact آپ کو بتا دو تو یہ انو علک نے بولا تھا اسی ویڈیو میں کی میرے کانوں میں مجھے تھپڑ مارنے کا من کر رہا تھا تمہاری آواز سن کر تو نیہا ککڑ نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا راز کھولا ہے سب سے بڑا راز جسے سن کر آپ لوگ definitely motivate ہو جائیں گے خیر دوستو اس پر آپ کو کیا ہے کہنا مجھے comment section میں ضرور بتائیں بنے رہی اس چینل کے ساتھ دیکھتے رہے ہیں فیفا ووز اجازت دیں